بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں سرکل کی ایکوشن ڈویلپ کریں گے جب سرکل کے صرف ڈائیمیٹر کے انڈ پائنٹس گیون ہو جیسا کہ یہ اس فگر میں ہے سرکل کے ڈائیمیٹر کے انڈ پائنٹس یعنی پی ون اور پی ٹو ہمیں صرف معلوم ہے ان کی ہیلپ سے ہم سرکل کے ایکوشن ڈویلپ کریں گے جیسا کہ جو ڈائیمیٹر ہے وہ سرکل کو ہاف کرتا ہے دو حصوں میں دو برابر حصوں میں کار دیتا ہے یعنی سرکل کو ہاف ہاف کر دیتا ہے تو جو ہاف سرکل ہے اس کو ہم سیمی سرکل بھی کہتے ہیں اور یہ بات بھی کلیر ہے کہ سیمی سرکل میں اگر کہیں بھی ٹرائنگل بن رہی ہوگی یعنی سیمی سرکل کے ادھر ٹرائنگل بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ ڈائیمیٹر پہ ہوگی یعنی دو ورٹیکس جو ہیں وہ ڈائیمیٹر کے ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی مطلب اگر یہاں پہ ٹرائنگل بن ریا تو یہ بھی رائٹ ٹرائنگل ہوگی اگر یہ ٹرائنگل بن ریا تو یہ بھی رائٹ ٹرائنگل ہوگی یہ ٹرائنگل بن ریا تو یہ بھی رائٹ ٹرائنگل ہوگی ان ٹرائنگلز کو میں نے کچھ اس شیپ میں دیا کہ یہ بھی رائٹ ٹرائنگل ہے یہ بھی ایک رائٹ ٹرائنگل ہے اور اس طرح سے ڈیفرنٹ یہاں پہ ٹرائنگلز بنائی گئی ہیں یہ تمام کی تمام کیا ہوں گی رائٹ ٹرائنگلز ہوں گی اب اگر یہ رائٹ ٹرائنگل ہیں تو پھر ایک ٹرائنگل کو ہم فکس کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ ایک ٹرائنگل ہم نے فکس کر لی اور اس ٹرائنگل کے اوپر یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اس کا تھرڈ ورٹیکس ہو گیا ٹرائنگل کا اب یہ ایک رائٹ ٹرائنگل ہے اور رائٹ ٹرائنگل کہاں پہ ہے پی پر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دونوں سائیڈز ہیں یہ پرپینڈکلر ہوں گی ایک سے کے ساتھ نائنٹی کا انگل بنائیں گی ہم ان کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ پی ون پی سائیڈ پرپینڈکلر ہے کس کے اوپر پی ٹو اور پی سائیڈز کے جب دو لائنز پرپینڈکلر ہوتی ہیں تو ان کے سلوپ کا پروڈکٹ مائنس ون کے اقلاتا ہے سلوپ آف پی ون پی ملٹیپلائے بیس سلوپ آف پی ٹو پی اس کا پروڈکٹ کس کے اقلائے گا مائنس ون کے اقلائے گا اب پی ون پی کا سلوپ کیا ہوگا سلوپ کا فارمولہ اپلائی کریں گے کہ y کمپننٹ کا ڈیفرنس آور f کمپننٹ کا ڈیفرنس یعنی y minus y1 آور x minus x1 اور پی ٹو پی کا سلوپ کیا آئے گا y کمپننٹ کا ڈیفرنس آور f کمپننٹ کا ڈیفرنس یعنی سلوپ کا تو ایک ہی فارمولہ ہے y minus y2 آور x minus x2 اور ان کا پروڈکٹ کس کے اقلائے ہیں minus 1 کے اقلائے ہیں اس کو سمپلیفائی کریں گے y minus y1 multiply by y minus y2 over x minus x1 اور x minus x2 اور اس کا پروڈکٹ کس کے اقل minus 1 کے اقل اب اس کو سمپلیفائی کر لیا جائے گا y minus y1 y minus y2 is equal to minus x minus x1 اور x minus x2 equal ہے اور دوسری سائیڈ پہ وہ minus ہے جب اس کو ایک ہی سائیڈ پہ لے کے آئیں گے تو وہ plus آ جائے گا یعنی یہ فارم بن جائے گی y minus y1 y minus y2 plus x minus x1 اور x minus x2 is equal to 0 یہ ہمارے پاس ایک وشین ہے سرکل کی جب انڈ پائنٹ آف ڈائمیٹر گیون ہوں گے تو اس سے لیٹڈ ایک کوسشن ہے find an equation of the circle with انڈ پائنٹ آف ڈائمیٹر تو اس میں یہ ہمارے پاس x1 ہے یہ y1 یہ x2 اور یہ y2 ابھی جو ہم نے equation develop کی ہے وہ ہے x minus x1 multiply by x minus x2 plus y minus y1 اور multiply by y minus y2 is equal to 0 last lecture میں بھی ہم اسی equation کو اسی question کو solve کر چکے ہیں لیکن وہاں پہ ہم نے یہ method use کیا تھا کہ end points of diameter given ہے تو ہم نے اس کا center معلوم کیا تھا اور اس کا radius معلوم کیا تھا mid point کیا تھا p1 اور p2 کا تو ہمارے پاس center آ گیا تھا اور p1 p2 کا half کیا تھا یعنی اس distance کا half کیا تھا تو اس کے بعد radius معلوم کر لیا تھا اور پھر اس کو جو standard equation ہے x minus h square اور y minus k square is equal to r square اس میں یہ values put کر کے یعنی center اور radius کی ہم نے equation develop کی تھی اب اس کو اسی question کو ہم اس method سے کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے equation develop کی ہے نہ ہم اس میں center معلوم کرنا پڑے گا نہ radius just یہ equation لگائیں گے اور اس سے circle کی equation ہم بنا لیں گے تو x minus x1 اس میں کتنا ہے minus 3 اور x minus x2 5 کے equal ہے y minus y12 اور x minus sorry y minus y2 جو کہ minus 6 کے equal ہے اور ان کا product is equal to 0 تو پھر یہ بن گیا x plus 3 x minus 5 y minus 2 اور y plus 6 is equal to 0 ان کو simplify کر لیں گے x square minus 2x minus 15 ان اس کو سارے کو multiply کرنے کے بعد simplify کیا جا رہا ہے اسی طرح سے y square plus 4y minus 12 is equal to 0 اور پھر further x square plus y square minus 2x plus 4y اور minus 27 is equal to 0 یہ ہمارے پر سرکل کی ایکوشن ہے جسے